اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے آئے سمارٹ کو لے کر اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ڈسکیشن کروں گا کچھ ایک اہم پوائنٹ میں نے رائٹ ڈاؤن کیے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ زوجل میں فیلبدی گفتگو ان پوائنٹس کو ابر کروں گا ویڈیو کو میں سٹارٹ کروں گا بینہ کسی ٹائم کو اگر آپ چینل پر فرسٹ میں سبسکراب کو ہٹ کر سکتے ہیں بل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں اس طرح کی انفرمیٹیف بیسٹ ویڈیو کے لیے ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں دیکھیں آئی سمارٹ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انویسمنٹ ادارہ تھا ریسنٹلی نومبر ٹونٹی ٹونٹی تھری کو اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا اور ایڈ دا اینڈ ان کے اکاؤنٹ فریز ہوگے اور ان کے ڈیفرنٹ طرح کے کیس چلنے سٹارٹ ہوگے جس کی وجہ سے یہ جو منتلی رینٹ دیتے تھے لوگوں کو یا مہانہ جو پروفٹ بنتا تھا وہ دینا ان لوگوں نے آٹھ سے دس مہینے ہو گئے ہیں بند کیا ہوئے ابھی ان کے سی ایو کرنٹ جو ہے اپنی بیل پر لگے ہوئے ہیں ان کے جو سارے وقیل ہیں یہ سارا ایک کرائٹیریہ یہ ایک معاملہ ہے اس انویسمنٹ ادارے گروپ کا میں نے انشاءاللہ دس ایک پوائنٹ لکھیں انتہائی ضروری پوائنٹ ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب دیکھیں گے ان پوائنٹ کو میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے نیچے واتس اپ گروپ ہے الیک سے میرا نمبر بھی ہے یا میرے اوفیس آکے اڈریس آپ کو مل جائے گا ڈسکس کر سکتا ہے بسکلی میں دو سوسائٹیس پر کام کر رہا ہوں ایک روڈن انکلیف اور دوسرا لیک شور لیک شور سٹی اس کی ایک جو مجھے اچھی چیز لگی وہ یہ کہ وہ اینو سی اپرویوٹ ہے اور اس کے علاوہ پچیس زار پی صرف اڈوانس اس کی فسٹ انسٹورمنٹ دے کر آپ اپنا پلات بک کروا سکتے ہیں اور مہانہ پچیس زار پی دیکھیں پانچ سال کی آسان ایک ساتھ ہیں پانچ سال بعد آپ اس پانچ ملہ پلات کے مالک بان سکتے ہیں اور پچیس زار سے سٹارٹ کرنا ہے کوئی ڈاؤن پرمنٹ نہیں ہے اور اسی طرح پچیس زار پہ آپ کے قسط اون ورڈ چلتی رہے گی تو اگر آپ کا کوئی بینٹرسٹ تو آپ اس سے کنیکٹ کسی طرح سے کر سکتے ہیں گروپ کے تھو نمبر آپ کو میرا مل جائے گا راج احسن یا ویسے بینچہ اللہ کو مل جائے گا دوسرا روڈن انکریپ اس کے بھی ڈیفرنٹ مرلاس کے پلاتس ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ جو ہے ڈاؤن پیمنٹس ہیں پلاتس اس کی ایک ساتھ وغیرہ بھی اچھا اب پوئنٹ آتے ہیں جی آئی سمارٹ کی طرف دیکھیں وارس عظیم جو کہ وقالت کا جن کا پیشہ بیسکلی بلونگ کرتے ہیں لاہور سے وہ بہت زیادہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ لوگوں کو آپس میں متحد ہو کر وہ اپنے حق کے لئے اکٹھے ہوں کسی ایک جگہ پر کھڑے ہوں اپنی آواز بلاند کریں اور کسی نہ کسی طرح ہمیں ہمارا حلال پیسہ جو آئی سمارٹ میں انیویسٹ ہے ریٹائن مل جائے پہلا پوئنٹ دوسرا دیکھیں وارس عظیم صاحب کی طرف سے یہ کہنا ہے یا جو بھی بڑے بڑے اکل رکھنے والے بندے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آئی سمارٹ کے نیب کے ایف آئی اے کے ایف بی آر کے آپس کے کیا معاملات ہیں ہمیں ہمیں صرف انصاف چاہیے کہ ہم لوگوں کا جو پیسہ لگا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ایک منیجیبل فارم کے ریٹائن کرنا سٹارٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو ہماری کسی قسم کی کوئی آپس میں آئی نہیں ہے ہم صرف ایک اپنے حق کے لئے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا کسی طرح ریٹائن کیا جائے ہمارا جو پیسہ لگا ہوا ہے ابھی پوائنٹ تری بارہ آگست دو ہزار چوبیس کو یہ آلموسٹ پرسوں کا دن بنتا ہے آج نو ہے پھر دس یار آم بارہ اسلام آباد جی سکس آپ پارا یہ سب کو اس چیز پر آمادہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یعنی ہم اپنی پروٹیسٹ کریں گے پیسفل آپ سب بھی اپنی حاضری کو اشکینی بنائیں اگر آپ کو اپنا پیسہ پیارا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کو ریٹائن ملے پیسفل مارچ میں اٹینڈ ہو کر اپنی حاضری ہو کر ایک آواز بنا کر کسی نہ کسی طرح میڈیا کوریج کے تھرو اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں ہمارا جو ہے صرف اور صرف پیسہ چاہیے بہت سے لوگوں کے حالات گھر ڈسٹرب ہوئے ہیں رشتے ڈسٹرب ہوئے ہیں اچھا جی صبح ساڑھے آٹھ بجے کا ایک ٹائم اناؤنس کیا گیا ہے اس کے بعد پوائنٹ فور دیکھیں وہاں پہ ظاہر ہے جگر آپ دو ہزار پندہ سو بندہ جاوہ کٹھا ہوتا ہے تو میڈیا کوریج ہوئی میڈیا کوریج کے اندر آپ اپنا یہ بیان سے پھرکورڈ کروائیں کہ جو آپ کی ریالٹی بیس پر مبنی ہو یعنی کہ جو میں نے پیسے دیئے تھی یا تو وہ سونا بیچا تھا یا ادھار اٹھایا تھا یا بینک سلون لیا تھا یا میں نے اپنا کوئی پلوٹ بیچا تھا گھار بیچا تھا ٹھیک ہے یا میں نے کسی قسم کے ادھار لیے تھے کسی سے یا میری زندگی برگی جمع پونجی تھی یا میں نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی یا سو ماملات اموشنلی اپنا آپ وہ رکھیں بجائے آپ کسی کے اوپر بولیں کسی بھی دارے کے اوپر بولیں ایون آئی سمارٹ کے اوپر بھی ایون ہمارے جو بھی قومی دارے ہیں کسی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ٹھیک ہے یہی الواز سیم وارث عظیم کے بھی ہیں یہی میری ہیں کسی دارے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی جو ہے نا آپس کی ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں جانا اپنا آپ دردے لڑ لکھیں کہ یار ہمیں ہماری پیمنٹ کسی نہ ٹان کی جائیں ہمیں یہ لینا دینا ہے اس کے علاوہ کوئی لینا دینا ہے نہیں اچھا جب ظہر ہے اتنی بڑے آپ اگر کمیونٹی میں جمع ہوتے ہیں تو ٹیفینیٹلی میڈیا کبریچ ہوگی پھر آواز بلند ہوگی اور آواز اگر بلند ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر آواز غریبوں کی درد دل سنا جائے گا انشاءاللہ پانچوہ پوئنٹ دیکھیں وارث عظیم صاحب کا کہنا اور میرا بھی یہ کہنا کہ نہ ہماری سمارٹ کے فیور میں ہے نہ اس کے حاک میں ہے وی اونلی جسٹ وانٹ جسٹیس ہمیں انصاف جائیے ٹھیک ہے پوئنٹ نمبر سکس میں نے واتس اپ گروپ نیچے بنائے ہیں اولڈ گروپ بھی میرا لنک مینشن ہے نیو گروپ بھی میرا مینشن ہے اس کو آپ ایزیلی جوئن ہو سکتے ہیں اس گروپ کے اندر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے آپس میں ایک کمیٹی بنائی جائے اور کون سا بندہ کس گروپ کے انٹر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے معاملات کیسے لے کر چلنے ہیں وہ سارا گروپ کے اندر ڈسکشن چال رہی ہے پوئنٹ ساتھوں دیکھیں جب آپ جمع ہوتے ہیں نہ قسم قسم کی نارہ بازی ہو نہ شور شرابہ ہو نہ کسی قسم کی لڑائی جگڑا ہو نہ فساد ہو نہ ٹریفک کوونین کی خلاف ورزی کی جائے اگر تو اندر سپورٹ پولیس آتی ہے تو نہ کسی قسم کی کوئی بتمیزی کرنی ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے قومی ادارہ اور کوئی بھی آتا ہے ادارہ سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی بتمیزی نہ ہو ایک اچھا پڑا لکھا شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہو آپ نے اپنا صرف بیان دینا ہے کہ میں اپنے پیسفل پروٹیسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میری اماؤنٹ کسی طرح واپس کر دی جائے ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی ایسی غلط ایکٹویٹی پروفارم نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کو پہلے وارسزم سم کیا چکے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا ہماری گروپ سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے بے شک آپ کے پاس لائن سیسی اسلحہ ہے آپ نے کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لانا کوئی چھوڑی چاکو کسی قسم کا کچھ بھی صرف اپنے پلے کارڈ جو اٹھائے ہوتے ہیں اگر تو وہ کوئی بناتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ بنا کے لاسکتے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایسا آلہ کوئی ایسی چیز جس پر فساد برپا ہو سکے نہیں کرنا یہ آپ سب کو وہ انوائٹ اس لحاظ سے نہیں کر رہے کہ آپ سب چلیں ان کا مسئلہ آلو وارس عظیم صاحب اور سب میمبرز کا یہی کہنا ہے کہ سب اکٹھے ہوں سب اپنے حق کے لیے آئے مچ یہ کہیں کہ ہم آئے ہیں وارس سر کے لیے وارس سر آئے ہیں اپنی راجیہ حسن کے لیے احسن آئے ہیں اپنی دوسرے کے لیے ہر شخص آئے کہ میری انویسمنٹ ہے میں اپنے حق کے لیے آئے ہوں کہ چلیں یہ ایک پلیٹ فارم کٹھا ہوا ہے میں بھی اس میں شرکت کرتا ہوں ہو سکتا ہے جماعت ایک بان جائے کسی نے کسی طرح لگے گا ابھی مدد شامل ہو جائے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ایٹ ہر گروپ کا جو ایڈمن ہے وہ اپنے بندے لائے گا اور اپنے بندے اس نے کیسے مینج کرنے جو اس کی اپنی رسپونسیبیلٹی ہوگی بارحل گروپ سب بھی بنائے جا رہے ہیں گروپ سکا جوائن کریں گے تو پھر اس کے اندر بتایا جائے گا کہ کون سا بندہ کس گروپ کے انڈر آتا ہے ہر بندہ کسی نے کسی گروپ ایڈمن کے انڈر آئے گا اور جو گروپ ایڈمن ہوگا وہ جو کہے گا اس بندے کو وہ بات ماننی پڑے گی نمبر نو کوشش کریں کہ سب اپنے ڈوکومنٹ ساتھ لائیں اور خاص طور پر اگر کوشش کریں کوپی ساتھ لائیں اصل بھی لاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے گم سکتے ہیں لیکن کوپی کر لاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے دیکھیں پوئنٹ نمبر ٹین آٹھ سے دس ہزار انیویسٹر ہیں ٹھیک ہے صرف پندرہ سو سے دو ہزار بندہ بھی اگر یقینی ہوتا ہے تو این ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے ہم میں سے کچھ سیریر بندوں کو بلالیا جائے آگے ان سے بات ست کیجئے ڈسکشن کیجئے اگر تو ان کیس ہم سابق کٹھے ہوتے ہیں اور اگر تو ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہمیں یہ موقع دی جاتا ہے کہ بھائی آگے آگے بات کرو کیا مطلب مسئلہ در پیش ہے تو کوشش کریں سب سے پہلے جو اکیل ہیں جو ہمارے طرف سے وارث عظیم سار ہیں ان کو آگے ہوں یا اور جو بھی شخص ہے جو وقالت سے ریلیٹیڈ پیشا ہے اس کا وہ آگے ہوں اور اب میڈیا کو قبرش دے کے بھائی یہ یہ معاملات ہیں ہم یہ صرف چاہتے ہیں اب کوئی بھی شخص آتا ہے کسی قسم کی کسی کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے یا لڑائی جکڑا کرتا ہے فساد برپا کرتا ہے اور غلط لینویز یوز کرتا ہے نعرے بازی کرتا ہے گالی گلوش کرتا ہے تو اس سے شخص کا آئی سمارٹ سے ایون ہم سب سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے این ممکن ہے کہ اس میں خواتین بھی شرکت کریں اب دیکھیں گروپ بنای جا رہے ہیں وارث عظیم سار ان کی کھلم کھلا ان کے وائڈ ہیں کوٹ ہیں اس چیز کو آپ ذہن میں کر لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اپنے حاق کے لیے چلیں مل کر ایک جو ہے نا اپنی آواز بلاند کرتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آؤ اور میں یوں کر دوں گا یا میں فلاں کر دوں گا ٹھیک ہے کسی قسم کا آپ لوگوں کو انوائٹ اس لیارے سے نہیں کیا جا رہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہاں ایک انویٹیشن کوٹ سمجھ لیں آپ کو یہ آ رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے حق کے لیے جا رہے ہیں تمہارا بھی یہ اسی قسم کا مسئلہ ہے اور ٹھیک ہے تم بھی اپنے حق کے لیے ہماری ساتھ مل کر ہماری جماعت میں ہماری بندوں میں آ کے اپنی آواز اس طرح سے بلاند کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک زینشن کر لیں دیکھیں اور تاکہ کسی قسم کی اگر بارہ آگاست کو کوئی آواز ہوتی ہے یا شکت مروت کو چھوڑ دیا جاتا ہے بیل اس کی پاس آؤٹ ہوتی ہے یا اکاؤنٹ باران فریز کرتے ہیں تو تاکہ چودہ آگاست کو ہم سب بھی مل کر ایک آزادی حقیقی معنی میں منائے ہمارے بہت سے ایسے بیوہ خواتین ہیں جن کے چولے آئی سمارٹ سے چل رہے تھے ٹھیک ہے اور آئی سمارٹ بند ہوا اور ان کی جو ایکچول پیمنٹ تھی نا وہ بھی اصل میں گئی جس کے وجہ سے وہ روڈ پر آگئے انویسٹر تھے تو وہ بھی روڈ پر آگئے بڑے بڑے جو بندے تھے ایون لوگوں نے کروڑ کروڑ کروائی ہوئی تھی ایک وہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جو بار بار آ رہا تھا ان کے آئی سمارٹ کے وہ اس کے باہر اور کہہ رہا تھا کہ میں خود کو آگ لگا دوں گا میرے دو کروڑ پر ہیں تو ظاہر ایک غریب کے لیے دو کروڑ بہت بڑی فگر ہے بہت بڑی رقم ہے ٹھیک ہے تو یہ درد دل اگر آپ کو سنائیں تو بہت سیاسی قصے ہیں معاملات ہیں کہ لوگ آئی سمارٹ کی وجہ سے بہت سا پیچھے چلے گئے ہیں لہٰذا ایک پیسفل جو ہے نا مارچ ہوگا اس مارچ کے اندر انشاءاللہ اب مارچ کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے شرط سے آنیا یقینی بنائے کہ ایسے گروپ میں ہم انشاءاللہ ایک پوش چلائیں گے کہ کون سا بندہ کس علاقے سے بلونگ کرتا ہے پھر اس علاقے کے گروپ بنائے جائیں گے اور اس گروپ کے ایک خاص طور پر ایڈمن بنائے جائیں گے وہ اپنے ایڈمنز کے تھروں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں کل کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مزید اپ ڈیٹ کروں گا کہ بھئی کون کون سے بندے کہاں کہاں سے کیسے آ رہے ہیں کس وقت آ رہے ہیں اگر آپ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں تو کیسے اس گروپ کے ساتھ جڑ کے آپ ایزی لی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی گروپ پر آپ جوئن کریں اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ اگر آپ لیک شور کے اندر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ پیغام آپ سب تک ڈیلیور ہو گیا ٹھیک ہے بسکل ہمارا خود فیس سیون میں ہے بیریہ ٹاؤن میں ہے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی بوکنگ لیکشورٹ سٹی کے اندر خانفورٹ ٹائم کے نزدیک ہے پچیس زار پر صرف اڈوانس دے کر آپ ایزی لی مانا وہ آپ کی پہلی انسٹارمٹ ہوں گے اور دن آپ کی بوکنگ سٹارٹ ہو جائے گی کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے پانچ مرلے کا پلوٹ ہوگا پانچ سال کی ساتھ ساتھ پر ہوگا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے چلیں آپ لوگوں تک پیغام بھی چلا گیا اور اس سے بھی نالک اسے ایک ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ زواجل کل میں آپ لوگوں کو مزید بتاؤں گا کہ کل کی صورتحال کہ بھئی اب مزید یہ جو سارا پروسیس معاملہ کرنے کے بعد اب کس سٹیج پر ہیں کس طرح کی پرومنس ہم نے کرنی ہے یہ کیسے منیجیبل فارم کے حضاری عام لوگوں نے ایک پیس فیلم ہارج کرنا ہے اور کون سا بندہ کہاں سے نکلے کس وقت نکلے کس کس طرح گروپ سے جوڑ سکتا ہے کون کون سے بندے یہ انشاءاللہ زواجل مزید اگری میں ویڈیو کے اندر کروں گا اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ